اسلام علیکم ویورس امید ہے آپ خرید سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے پی پی ایسی سے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک پورے پروسس پر بات کریں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل استاجی آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن پہون جائے آپ ہمیں فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں اور ٹوئیٹر پر آپ میں فالو کر سکتے ہیں تو ویورس ہم بڑھتے ہیں پی پی ایسی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں پی پی ایسی سے اپنا ریزلٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ پی پی ایسی کی ویب سائٹ ا open کر لیں آپ پی پی ایسی کی ویب سائٹ ا open کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے فریم شو ہو جائے گا آپ کو اور اب اس میں ڈیفرینٹ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ہم نے سب سے پہلے جانا ہے نیوز پین میں اور نیوز پین میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ڈیفرینٹ جو ہیں وہ نیوز آ رہی ہیں نیوز جو ہے وہ یہاں پر تین طرح کی ہوتی ہیں چار طرح کی نیوز کہہ لیتے ہیں ایک جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ کے ریزلٹ سے ریلٹے ہوتی ہے پھر دوسری فائنل ریزلٹ سے لیٹے ہوتی ہے اور تیسی جو ہے یہ فائنل ریزلٹ کی کمپلیٹ میرے لسٹ جو ہے وہ آتی ہے اور جو تھی اس کے علاوہ اگر پی پی ایسی کوئی نوٹیفکیشن دینا چاہے یا اس طرح کوئی بھی نیوز آئڈ کرنا چاہے تو یہاں پر آئڈ کر سکتا ہے لیکن پی پی ایسی اس طرح کی نیوز آئڈ چیزیں بغیرہ وہ یہاں پر آئڈ کرتا ہے پاپ اپ میں یہاں پر ہائی لائٹس میں آئڈ کر دیتا ہے اب میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے آتے ہیں ریٹن ریزلٹ کی طرف ویورز یہ ریٹن ریزلٹ جو ہے جس طرح اپنے سکریننگ ٹیسٹ پہلے دیا ہوتا ہے تو پی پی ایسی جب اس کا ریزلٹ انانس کرتا ہے تو اسے ریٹن ریزلٹ میں ایڈ آلتا ہے اب اگر آپ ریٹن ریزلٹ کو یہاں سے اوپن کریں تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کا پینل اوپن ہوگا یہ پینل جو ہے آپ کو کمپلیٹ بتا رہا ہے کہ ابھی تک کون کون سے اگزیمز کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور یہاں پر ان کی لسٹ بھی یہاں پر دی ہوتی ہے اب دیکھیں 31 دسمبر 2020 کو جو ہے وہ یہ ریزلٹ آئے ہیں دو ریزلٹ آئے ہیں جس میں لیکچرار بوٹنی میل اور لیکچرار فیزکس میل کا ریزلٹ شامل ہے اب آپ نے چیک کرنی ہے لسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ سرا کیس نمبر ہے اس کے اوپریہاں پر اگر آپ کلپ کریں تو آپ کے سامنے پی پی ایسی جو ہے اس سے ریزلٹ کی کمپلیٹ لسٹ جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں اوپن ہو جاتی ہے میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ والی لسٹ جو ہے ان کینیڈیٹس کی ہوتی ہے جنہوں نے لیٹرن ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیا ہوتا ہے تو آپ یہ لسٹ اس طرح دیکھ سکتے ہیں اپنا نام ان میں سے چیک کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کا نام یہاں پر آیا ہے کے نہیں یہ میں نے لیٹرن ٹیسٹ جو ہے اس کی لسٹ اوپن کی ہے لیچرار بوٹنی کی تو آپ کے سامنے یہ لسٹ اس طرح اوپن ہو جائیں گی یہاں پر یہ ضروری ہے کہ وہ کینیڈیٹس جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کا نام ہی لسٹ میں ہوتا ہے اور جو لوگ ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پاتے ان کا نام یہاں پر لسٹ میں نہیں ہوتا ان کا نام جو ہے وہ فیل ہونے والے کینیڈیٹس جو ہے وہ ڈی ایم سی میں آتا ہے ڈی ایم سی کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر تک یہ تھا ریٹن ڈیزلٹ کا اب جو ہے ہم واپس جاتے ہیں اپنے ہوم پینل پہ اور یہاں پر بات کرتے ہیں فائنل ڈیزلٹ کی فائنل ڈیزلٹ کو میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں فائنل ڈیزلٹ کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس فائنل ڈیزلٹ جو ڈیفرنٹ پوسٹ کے آ چکے ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہوتی ہے ڈیٹ دی ہوتی ہے کہ کون سی ڈیٹ کو جو ہے وہ ڈیزلٹ اناؤنس ہو ہے پھر اس کا جو کیس نمبر ہوتا ہے وہ سیٹ کا کیس نمبر وہ بھی یہاں پر منشن ہوتا ہے اور ساتھ میں سیٹ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی بتاع گئی ہوتی ہے یہاں پر پوسٹ سے ریلیٹڈ اب اگر آپ نے کسی بھی جو ہے وہ ریزلٹ کو چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیئے گی ریزلٹ میں جو بھی آپ کی آپ سے ریلیٹڈ ہے وہ ریزلٹ کے اوپر جو ہے کیس نمبر کے اوپر اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو یہاں پر یہ آپ کو خائلائٹ کر دے گا اس کو ٹیچر لائن آنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کے لیے ڈانلوڈیبل فائل جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے اب یہاں پر میں اسسٹین پروفیسر نیفرالوجی پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ اس لیسٹ اوپن کر دی ہے یہ اب ہمارے پاس فائنل ریزلٹ ہے فائنل ریزلٹ مینز ریزلٹ آفٹر انٹرویو تو جب پہلے ہم نے بات کی تھی ریٹرن ریزلٹ کی وہ لیسٹ میں نے آپ کو دکھائی پاس آنے والے کینڈیٹس کی اب یہاں پر وہ کینڈیٹس جنہوں نے انٹرویو ریٹرن ٹیسٹ کے بعد اگر ان کا ہوا ہے تو اب انٹرویو کے بعد یہ جو ہے وہ سامنے لیسٹ آئی ہے کہ یہ لوگ ان کو فائنلائز کیا گیا ہے فائنل سیلیکشن کے لیے تو یہ ہوتی ہے ہماری فائنل لیسٹ جو ہے ریزلٹ کی اب اس کے علاوہ ایک تیسری لیسٹ جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے فائنل ریزلٹ کمپلیٹ میرے لیسٹ اب فائنل ریزلٹ اور فائنل ریزلٹ کمپلیٹ میرے لیسٹ میں فرق ہوتا ہے فائنل ریزلٹ کی جو لیسٹ ہوتی ہے اس میں صرف وہ لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو پر ریکمینڈ کیے گئے ہیں لیکن جو ہماری فائنل ریگمینڈیشن کنپلیٹ میرٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ انٹرویو میں اپیر تو ہوئے تھے لیکن ان کی فائنل ریکمینڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی پی پی ایسی کی طرف سے وہ نانڈکمنڈین ہے اب اس لسٹ میں ریکمینڈیڈ کینڈیڈ پلس نانڈکمنڈڈ کینڈیڈیڈ جو ہیں ان کے نام کی لسٹ آ رہی ہوتی ہے اور بتایا گیا ہوتا ہے کہ جو وہ کینڈیٹس جو ہیں وہ not recommended ہیں ان کا merit list میں کتنا number ہے اب اس list کو دیکھنے سے ابھی میں list یہاں پر open کر لیتا ہوں اس سے پہلے ہم نے final design assistant professor nephrologی کا دیکھا تھا تو میں اسی کی جو ہے وہ یہاں پر final یا complete merit list جو ہے وہ open کر لیتا ہوں اب یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس کو جو موٹ کر دیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو 5 candidates ہیں پہلے ان کو جو ہے وہ recommend کیا گیا ہے یہ دیکھیں آگے لیتا بھی ہوگا ہے کہ یہ 5 candidates جو ہیں وہ recommended ہیں اب ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ following candidates could not come in the orbit of selection کہ ان candidates جو جو نام ہے یہ candidates کے یہ پی پی ایسی کے selection orbit میں نہیں آسکے اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ not recommended ہیں لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ merit میں کون سے number پر ہیں اب اگر یہ فرسٹ candidate کی بات کریں تو یہ پی پی ایسی کے merit میں چھٹے number پر آ رہا ہے اور ویسے waiting کے اگر بات کر رہے تو یہ فرسٹ پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اوپر بتائے گے پانس candidates جو recommend کیا گئے ہیں پی پی ایسی کی طرف سے ان میں سے کوئی ایک شخص یا دو شخص یا جتنے بھی شخص جو ہیں وہ اس کو join نہیں کرتے پوسٹ کو تو next جو waiting list میں نام ہوتا ہے یا merit list میں next جو نام ہوتا ہے وہ automatically پی پی ایسی کی طرف سے selection کی اسے call آ جائے گی اور وہ join کر سکتا ہے اس seat کو یہ فرق ہوتا ہے اب اس میں یہ complete دی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو interview کی call کی گئی تھی لیکن وہ selection میں نہیں آسکے وہ recommendation میں نہیں آسکے لیکن ان کا merit پر number کیا ہے وہ یہاں پر اس list میں بتایا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا difference جو ہم نے دیکھا ہے result final results میں اور final results کی complete merit list میں یہ تو بات ہو گئی ان candidates کی جو کہ test کو pass کرتے ہیں return کو یا جو interview کے بعد جن کی selection ہو جاتی ہے ان کی ہم نے بات کی اگر آپ کا کوئی طرح کا case ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے check کرنا ہے اس کے علاوہ پی پی ایسی کی طرف سے آپ کو message بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا کیا ہوا ہے آپ نے اگر pass کر لیا ہو تو پی پی ایسی کی طرف سے آپ کو congratulations وغیرہ کا message آتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے test pass کر لیا ہے یہاں فائنل result کے بعد جو ہے آپ کی selection ہو گئی ہے تو اگر اس طرح کا message آئے یا میسے ہی آپ کو news سننے کو ملے اور آپ نے return test چیک کرنا ہے تو یہاں پر click کر لیں آپ کو merit list آپ کی جو list ہے وہ show ہو جائے گی جو return test جنہوں نے pass کیا ہے ان لوگوں کی اس کے علاوہ final result کی list اگر دیکھنے تو یہاں click کر لیں میں نے آپ کو detail میں بتا دیا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کی interview کے بعد آپ کی selection نہیں ہوئی اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا merit list میں کون سا نمبر ہے تو آپ اس کو complete merit list میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو بات ہوگی selection والے candidates کی اب جاتے ہیں ان کے candidates کی طرف جو کہ fail ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ڈی ایم سی جو ہے وہ check کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈی ایم سی مطلب detailed mark sheet جو ہے اس کو check کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اسی window کے right panel پہ آئیں تو آپ کو یہاں پر letters and printing جو ہے letters printing والا جو option ہے اس کے under آپ کو تیسرے نمبر پہ یہ detail marks جو ہے وہ آپ کو ایک option نظر آ رہی ہوگی آپ کے پاس ایک button کی صورت میں یہ چیز available ہے detail marks certificate اس کو بولتے ہیں اب اگر آپ نے اس طرح کی چیز چیک کرنا ہے تو اس کو click کیجئے جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس جو window open ہوگی اس میں different options ہیں اب different options میں سے جو first option ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے single paper کی ڈی ایم سی چیک کرنی ہے single paper مطلب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی seat جو ہے یہاں پر اس کا اگر نام آیا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر جو drop up دیا ہو یہاں پر جو بھی ڈی ایم سی اپلوڈ ہوتی ہیں ان کے یہاں پر list on وہ کر دی جاتی ہیں اور یہ ڈی ایم سی جو ہے وہ 30 days تاک available ڈی ایم سی جو ہے ان کو eradicate کر دیا جاتا ہے اگر آپ اپنی ڈی ایم سی جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں detail mark certificate آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس جگہ پر یہ جو ووکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اپنا cnc number enter کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ token number یہاں پر enter کریں گے cnc آپ کو یاد ہوتا ہے token number جو ہے جب آپ apply کرتے ہیں کسی بھی post کے لیے تو ppsc کی طرف سے جو میسیج آتا ہے اس میں token number جو ہے mention ہوتا ہے آپ نے وہ message retrieve کرنا ہے اور اس میں دیا گیا token number یہاں پر mention کرنا ہے ساتھ آپ نے آپ کی جو related seat تھی جس کا آپ dfg check کرنا چاہ رہے ہیں result check کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر list میں آ جاتا ہے یہاں پر آپ نے اس کو select کر لینا ہے تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر check record پر جب آپ click کریں گے تو آپ کی جو detail mark certificate ہے وہ نیچے show ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ different seats جو ہیں اس کا open merit کیا بنا ہے minority quota پہ کیا merit بنا ہے اور women quota پہ کیا merit تھا اور آپ جو ہیں وہ کتنے marks سے رہ گئے ہیں آپ کو qualify نہیں کر پائے interview کے لیے اب واپس جاتے ہیں اور جو second حوالی option ہے وہ یہ ہے کہ single paper dmc after interview پہلی single paper dmc ہے جو journal return test کے بعد ہوتی ہے پھر next جو ہے وہ single paper dmc ہے after interview کہ interview دینے کے بعد جو ہے وہ آپ کی ڈی ایم سی جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا سین ہوا ہے interview میں آپ کی کتنے marks آئے ہیں educational میں آپ کی کتنے marks لگے ہیں یا final آپ کے results میں overall marks جو ہیں وہ کتنے تھے تو اس کے لیے بھی جو طریقہ ایکار ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے single paper کی ڈی ایم سی چیک کرتے ہوئے یہاں پر cnc number enter کرتے ہیں یہاں پر token number enter کرنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے اپنی seat جو ہے وہ select کر لینی ہے یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد جب آپ check your record پر click کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی پوری detail آ جائے گی اب back کرتے ہیں اور یہاں پر تین option جو مارے پاس اور ہیں جو third والا option ہے وہ یہ ہے کہ multiple paper کی ڈی ایم سی آپ نے کیسے چارک کرنی ہے multiple paper مطلب ہے جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جس طرح کے ابھی تحصیل دار کی exam اور اس سے پہلے assistant director cooperative societies کے paper ہوئے تھے وہ ایک سے زیادہ تھے اور especially یہ جو ہے یہ پی ایم سی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے exam جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو competitive exams considered کیا جاتا ہے اگر آپ نے اس کی ڈی ایم سی چیک کرنی ہے تو اس پہ click کریں اور ابھی یہاں پر کیونکہ کوئی ڈی ایم سی is available نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو آپ آپ کو further elaborative ایسے کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی تین ہیں آپ کے پاس windows آ رہی ہوگی آپ کے پاس boxes آ رہے ہوتی ہیں وہاں پر پہلے میں اپنے cnc انٹر کرنا ہے پھر آپ token number انٹر کریں گے اور third جو drop box دیا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے seed select کر لینی ہے تو آپ کے پاس آپ کی ڈی ایم سی آ جائے گی for multiple papers اور یہ ڈی ایم سی 30 days کے لیے یہاں پر available ہوتی ہے فیل وقت یہاں پر کوئی ڈی ایم سی available نہیں ہے جو multiple papers کی ہو اس لیے یہ window no ڈی ایم سی available شو کروا رہی ہے آگے ہم بات کریں گے کہ multiple paper ڈی ایم سی آفٹر انٹرویو انٹرویو کے بعد جو ہے وہ multiple paper کی ڈی ایم سی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ابھی result جو ہے وہ resistant start cooperative societies جو ہے اس کا paper ہوا تھا اور وہ multiple papers تھے اب اس میں اگر بات کریں تو یہ window میں آپ نے جو data انٹر کرنا ہے وہ cnc number ہے token number ہے اور پھر یہاں پر آپ drop up سے آپ نے seed select کرنی ہے اور check record پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا complete bio data complete details آ جائے گی کہ کس جگہ پہ آپ کو کتنے marks دیئے گئے ہیں اور یہ ڈی ایم سی بھی 30 days کے لیے available ہوتی ہے ہم دی ویب سیٹ اپ پی پی ایسی اس کے لیے جو پانچوی option ہے وہ یہ ہے کہ اب different جو typing test ہیں proficiency test ہیں ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو seeds آتی ہیں assistant کی یا junior clerk کی stenographer وگرہ کی اس کے لیے یہ computer proficiency سے related test ہوتے ہیں اگر آپ نے کچھ اس طرح کا test دیا ہوا ہے تو typing یا slash proficiency test dmc after interview آپ ان test کی dmc دیکھنا چاہتے ہیں interview کے بعد کہ آپ کے پاس کتنے marks آئے ہیں اور آپ کو کہاں پر جو ہے وہ lacking تھی آپ کی اور کہاں پر آپ کو کمی کسی loop holes کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کو کلک کیجئے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو dmc کے جس طرح گھام نے پہلے section دیکھے ہیں ویسے یہ پیئر ہوتے ہیں اس میں بھی تین options آپ کے پاس آرہے ہوتے ہیں پہلے میں اپنے cnsc انڈر کرنا ہوتا ہے دوسرے میں token number اور تیسرے میں آپ نے اپنی seed select کرنا چھوڑے ہیں یہاں پر اس طرح کوئی تیسٹ بھی نہیں ہوا within previous 30 ڈیز اس لئے یہاں پر node dmc کا option آرہا ہے لیکن یہ easy to use ہے یہ یہ ویڈیو خاص طور پہ ایسے candidates کے لئے بڑھائی جا رہی ہے جو کہ ppsc کے usage سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں اور وہ new ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنا ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں پی پی ایسی کی ویب سائٹ سے مجھے میرے چینل پر بار بار ڈیفرنٹ گینڈیٹس نے پوچھا ہے کہ ہم اپنا ریزلٹ کس طرح چیک کریں تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لئے بنائی جا رہی ہے اب میں ایک بار پھر آپ کو تھوڑا سا کوئی کور بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے اگر ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور آپ لسٹ میں اپنا نام دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئیے ریٹن ٹیسٹر فائنل ریزلٹ فائنل ریزلٹ کمپلیٹ میری لسٹ یہ تینوں جو لسٹ ہیں آپ کے لئے کار آمد ہیں آپ کے لئے یوزفول ہیں ان پر کلک کرتے ہوئے جو بھی آپ کی ریلیٹری لسٹ ہے اس کو اوپن کیجئے اور وہاں پر اپنا نام دیکھ سکتے ہیں پھر آپ جو وہ کینڈیٹ جو ٹیسٹر پاس نہیں کر پاتے ان کے لئے یہ رائٹ سائٹ کے آپشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ڈی ایم سی کی آپشن ہے اس کو کلک کیجئے اور آپ اپنی ڈی ایم سی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں اور کتنے مارکس سے آپ رہ گئے ہیں اور پیپر کو پاس نہیں کر سکیں ویورز یہ تھی آج سی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس میں بتائے گی انفرمیشن آپ کے لئے کافی زیادہ helpful ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو تھی اگر اس کے بارے بھی کچھ کنفیون ہو تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل استاجی آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کیجئے اور فیس بوک پہ آپ میں لائک کر سکتے ہیں ٹوٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے آپ نے بہت سارا خیار رکھیے اللہ حافظ